السلام علیکم ڈیئر فیورس آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی اس پہ میرے کافی پیشنٹس نے کلینک پہ مجھ سے یہ کہا کہ میں اس پہ ویڈیو بناوں کہ پرگننسی کے دوران ماں کی پیٹ کے اندر پچوں کی ڈیفرنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں جس سے ہم یہ تائین کرتے ہیں کہ ان کی نارمل ڈیلیوری ہوگی یا سی سیکشن کے ذریعے بچہ ڈیلیور ہوگا اب یہ ہے کہ اگر بچے کا سر بچے دانی کی موں کی طرف ہے کہ فیلک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل ڈیلیوری کے چانسز جاتا ہیں اور اگر بچے کا پاؤں ہے تو الٹا ہے تو اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور اس ٹائپ کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ ڈیلیور ہو سکتا ہے اور یہ بچہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ویڈیو آلڈی میری ایک موجود ہے لیکن سب نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر بچہ ٹانس فرس ہے یعنی آرہ ہے ٹیرہ ہے یعنی شولڈر پیزنٹیشن ہے سر اس طرف ہے اور یہ کندے ہیں اور اس کے بعد پیر اس طرف ہے یوں پڑا ہوا ہے تب کیا کرنا ہے دیکھیں چھتیس ہفتے تک یعنی ٹھیک نو مہینے تک بچے کی پوزیشن ماں کے پیٹ کے اندر تبدیل ہوتی رہتی ہے کبھی سر آ جاتا ہے کبھی پیر آ جاتا ہے کبھی ٹانگیں آ جاتی ہیں کبھی شولڈر آ جاتا ہے کبھی ہاتھ آ جاتا ہے ہم چھتیس ہفتے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اب بچے نے کونسی پوزیشن فکس کر لیا 36 ویکس تک نو ایشو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے ہی سیتیسما ہفتہ شروع ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیا پوزیشن ہے اور اب ہمیں کس طریف چلنا چاہیے اگر تو کفیلک ہے سر ہے تو وہ فکس ہو جاتا ہے کیونکہ بچے کے سر میں بچے دانی کی ہڈی میں فکس ہونا ہوتا ہے تو جب وہ فکس ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ کنپرم ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے نارمل ڈیلیوری کے چانسز زیادہ ہیں جو کہ اسی فیصد سے نوے فیصد تک ہے اور اگر الٹا ہوتا ہے تو ہم الٹے ہونے کی ٹائپس دیکھتے ہیں کہ اگر بٹکس ہیں تو وہ ہمارے لیے ایکسٹینڈڈ بریچ ہے تو ہمارے لیے وہ ایزی ڈیلیور ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر پیر ہیں یا پھر دوسری فٹلنگ پریزنٹیشن ہیں یا فلیکسٹ ہے اس طریقے سے پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹائپ آف بریچ پریزنٹیشن کیا ہے اور پھر جانا ہم ان کو یہ ریکمین کرتے ہیں کہ ہم سی سیکشن کے ذریعے اس کی ڈیلیوری کریں گے پر بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی بھی کی جاتی ہے یعنی ایکسٹرنل سیپالک پرزن یعنی الٹے بچے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے 37 ویکس پہ لیکن وہ ہسپیٹل کی پریمیسز کے اندر ہوتا ہے کیونکہ اس کی کمپلیکیشن کے چانسز زیادہ ہوتا ہے آول پھٹ سکتی ہے بچے دانی کے جو پانی کی تھیلی ہوتی ہے امیوٹک میمبرین وہ پھٹ سکتی ہے کارڈ کو لیپس ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے وہ ہم نے ہسپیٹل کی پریمیسز کے اندر کرنا ہے تاکہ اگر امرجنسی سی سیکشن کرنا پڑے تو ہم فوراں پیشنٹ کو تھیٹر میں لے کے آپریشن کر سکیں اب آ جاتا ہے ٹانسور سلائی یا شورڈر پریزنٹیشن بچہ آڑا پڑا ہوا ہے سر یہاں ہے یا یہاں ہے اور کندے جو ہے وہ پریزنٹ کریں ایسی صورتحال میں جو کہ ملٹی گریویڈا ہوتی ہیں یعنی جن کے پہلے دو تین چار بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں دردیں شروع ہوتی ہیں تو وہ موسٹلی جو ہے نارمل ہو جاتی ہے یعنی سر آ جاتا ہے سیفیلک پریزنٹیشن ہو جاتی ہے لیکن جو پرائمی گریویڈا ہوتی ہیں جن کا پہلا بچہ ہوتا ہے ان کے چانسز کم ہوتے ہیں اور بہت جب ہم یہ بھی تصور کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ابنورمیلٹی ہو سکتی ہے جیسے بعض بچے دانین جو ہے نا اس کی شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یا پھر آول کی پریزنٹیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی بعض بچہ جو ہے نا وہ ٹانسورس ہوتا ہے تو ٹانسورس کا جو ہے نا وہ ہر صورت میں سی سیکشن ہی ہوتا ہے اگر وہ کیفیلک 37 ویکس تک نہ گیا کچھ لوگوں کی یہ مت ہے کہ اگر ہم دائی سے مالش کرواتے جائیں تو یہ کیا سر سیدھا نہیں ہو سکتا دیکھیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی جائیں اس کی ریزن یہ کہ وہ جب زور لگائے گی تو اس میں برا خطرہ ہے کہ آول پھرچ ہے ٹھیک ہے یا پھر بچے دانی کے جو میں ایمیوٹک میمبرین کہہ رہی ہوں وہ پھرچ ہے اور اگر نار قریب ہوئی تو نار کہیں پور لیپس نہ ہو جائیں اور اس میں تو سیکنڈز چاہیے ہوتے ہیں کہ سیکنڈز میں بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالنا ہے ورنہ وہ بچ نہیں سکتا تو اسی لئے یہ دائی والا یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویٹ کریں اگر تھرٹی سیون تھرٹی بیگز تک جو ہے نا بچہ کے فیلک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں ہوتا تو اپنی ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں ملٹی ہے تو وہ تھوڑا سا اور ویٹ کرے گی کہ شاید پینس میں یہ بچہ سیدھا ہو جائے اور اگر نہیں ہو سکتا تو دیفنیٹلی وہ سی سیکشن کی طرف جائے گی تو آپ کی جو یہ کیوری تھی کہ جی آرہ بچہ کیسے ڈیلیور ہوگا کس طریقے سے ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کلیئر ہو گئی ہوں گی تو اپنے جو اینا پوائنٹس کو کلیئر رکھیں کہ بیبی کی پوزیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آج کل ہماری سی سیکشن کا ریٹ بھی اس کے زیادہ ہوتا ہے کہ جب بچہ الٹا ہوتا ہے یا ٹانس پرس ہوتا ہے تو پھر ہمیں سی سیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے اور نارمل جلیوری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں وہ اس دیئے تاکہ ماں بھی محفوظ رہے اور بچہ بھی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کارامت ثابت ہوئے گی میری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں